اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکراب کر لیجئے اور بیل کے ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا تو فرینڈز آئیے چلتے ہیں اپنے وی ایس کوڈ میں تو فرینڈز ہم آ چکے ہیں اپنے وی ایس کوڈ میں یہ جو آپ کی سکرین کے اوپر کوڈ شہ رہا ہے یہ ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں دیکھا تھا ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں css میں فونٹس دیکھے تھے تو آئیے بورڈرز دیکھنے کے لئے سب سے پہلے نیو فائل کریٹ کر دیتے ہیں تو ہم یہاں پر اسے نیم دے دیتے ہیں borders.html تو ہم نے اپنے بورڈرز.html کے نام سے ایک فائل کریٹ کر لی ہے اور اسی کے ساتھ اس کی بوائلے پلیٹ بھی انکلوڈ کر لی ہے تو ساتھ سے پہلے ہم یہاں پر اس کا title چینج کر دیتے ہیں ہم یہاں پر title میں کہہ دیتے ہیں borders اور اسی کے ساتھ اپنے live server open کر لیتے ہیں جیسے ہم نے اپنے live server open کیا تو ہمارے پاس یہاں پر title میں شورہ borders تو فرینڈز آئیے اب ہم یہاں پر کچھ text include کر لیتے ہیں تو ہم text include کرنے کے لئے یہاں پر use کریں گے h1 tag کا تو ہم نے اپنے پر simple h1 tag rate کے لیے ہے اب ہم اس کے اندر text دے لیتے ہیں hello im h1 tag آئیے page میں چلتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر شورہ hello im h1 tag تو فرینڈز اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم یہاں پر h1 کو کچھ styling دے لیتے ہیں styling دینے کے لئے ہم یہاں پر simple style tag use کریں گے اپنے head tag کے اندر اور اب ہم یہاں پر h1 کو کچھ background color دے دیتے ہیں تو ہم یہاں پر اسے h1 کو کہتے ہیں background color تو اب ہم یہاں پر اس کا background color select کر لیتے ہیں yellow تو فرینڈز آئیے چلتے ہیں اپنے page میں تو جیسے ہم اپنے page میں آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر hello im h1 tag کا background color ہو چکا ہے yellow تو فرینڈز اسی طریقے سا اب ہم یہاں پر اس کی width اور height بھی set کر لیتے ہیں تو ساتھ سے پہلے اب ہم یہاں پر اس کی height set کر لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پر simple type کر دیا ہے height اب ہم اسے height دیں گے 120 pixel کی تو آئیے چلتے ہیں اپنے page میں تو جیسے ہم یہاں پر اپنے page میں آئے تو ہمارے پاس یہاں پر ہمارے text کی height set ہو چکی ہے 120 pixel اسی طریقے سب ہم یہاں پر اس کی width set کر لیتے ہیں تو width کے لیے اب ہم یہاں پر simple use کریں گے width کی property کا اور اب ہم یہاں پر width بھی سے دے دیتے ہیں 150 pixel تو آئیے اب چلتے ہیں page میں جیسے page میں آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر اس کی width بھی set ہو چکی ہے تو friends آئیے اب باری آتی ہے اسے border دینے کی تو اسے border دینے کے لیے ہم یہاں پر simple use کریں گے border کی property تو اب ہم یہاں پر simple tap کر دیا ہے border تو اب ہم یہاں پر اسے border دے دیتے ہیں 3 pixel کا تو جیسے ہم نے آپر اسے border دیا تو آپ page میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر کوئی بھی border show نہیں ہو رہا تو border کو show کروانے کے لیے ہمیں یہاں پر اسے styling دینے پڑے گی تو اب ہم یہاں پر simple کہہ دیتے ہیں border style تو ہم یہاں پر border style میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر different types کے style ہیں تو آپ ایک ایک کر کے ان تمام کو check بھی کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر simple solid select کر لیتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے page میں جیسے ہم اپنے page میں آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر black color کا border show رہا ہے تو جو ہمارے border کا color ہوتا ہے وہ by default black ہوتا ہے اگر اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے border کا color کو چھوڑ ہو تو وہ بھی ہم دے سکتے ہیں تو border color دینے کے لیے ہم یہاں پر simple use کریں گے border color تو اب ہم یہاں پر اس کا border color دے دیتے ہیں orange تو فرنس آئیے اب چلتے ہیں اپنے page میں تو جیسے ہم اپنے page میں آئے تو ہمارے پاس یہاں پر اس کے border کا color orange ہو چکا ہے تو فرنس اس طریقے سے ہم اپنے border کا color بھی change کر سکتے ہیں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر three lines کے اندر ہمیں یہاں پر border کو set کرنا پڑا ہے تو اگر ہم چاہے ہم یہاں پر ایک line کے اندر بھی سپنے border کو set کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پر اسے comment out کر دیا ہے آئی اب چیک کرتے ہیں page کو تو ہمارے پاس یہاں پر کوئی بھی border show نہیں ہو رہا تو آئی اب ہم یہاں پر اسے border دے دیتے ہیں تو ہم یہاں پر کہتے ہیں border اور اب ہم یہاں پر اسے border دے دیتے ہیں three pixel سولیڈ اس کا سٹائل ہے اس کے بعد اب ہم یہاں پر اسے کلر دے دیتے ہیں اورنج تو آئی اب چلتے ہیں پیج میں تو جیسے ہم پیج میں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر تھری پکسل سولیڈ اورنج کلر کا بورڈر شو رہا ہے تو فیرس اس طریقے سے ہم یہاں پر ایک لائن کے اندر بھی اپنے بورڈر سیٹ کر سکتے ہیں تو فیرس اسی کے ساتھ آتا ہم یہاں پر اپنے بورڈر کی ریڈیز بھی سیٹ کر سکتے ہیں بورڈر کا ریڈیز سیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر اس بورڈر کے اندر نوکے شو رہی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا کرو میں شو ہو تو ہم یہاں پر اسے کرو بھی دے سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پر use کریں گے سیمپل بورڈر ریڈیز تو ہم یہاں پر سیمپل ٹیپ کر دیا ہے بورڈر ریڈیز اور اس کے بعد اب ہم یہاں پر اسے بورڈر ریڈیز دے دیتے ہیں فائیف پکسل کا تو آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس یہاں پر 5 پکسل کا بورڈر ریڈیس آ چکا ہے تو فرنس اس طریقے سے ہم بورڈر ریڈیس بھی دے سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کسی ایک سپیسیفک پوائنٹ کے اوپر یا کسی ایک سپیسیفک پوزیشن کے اوپر بورڈر ریڈیس آئے تو وہ بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں وہ کس طریقے سے تو میں یہاں پر اسے سمپل سب سے پہلا تو یہاں پر اسے کمیٹ آؤٹ کیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر کے دیتا ہوں بورڈر اور اس کے بعد میں یہاں پر کے دیتا ہوں ٹوپ لیفٹ ریڈیس اس کے بعد میں یہاں پر ٹوپ لیفٹ میں اس کا ریڈیس سیٹ کر دیتا ہوں 3 پکسل کا تو آئیے چلتے ہیں پیج میں تو جیسے ہم پیج میں آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر ٹوپ لیفٹ کے اندر 3 پکسل کا بورڈر ریڈیس سیٹ ہو چکا ہے تو فرنس اس طریقے سے ہم کسی اسپیسیفک سائٹ کے اوپر بھی اپنے بورڈر ریڈیس سیٹ کر سکتے ہیں تو فرنس اسی طریقے سے میں یہاں سے یہاں تک اسے کرتا ہوں کوپی اور یہاں پر نیچے اسے کر دیتا ہوں پیسٹ تو اب میں یہاں پر بورٹم کے اندر رائٹ کے اوپر ریڈیس سیٹ کروں گا تو میں یہاں پر سمپل ٹیپ کے اوپر بورٹم اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر ٹائپ کر دیتا ہوں رائٹ تو میرا اب یہاں پر بورٹم رائٹ کے اوپر ریڈیس سیٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا یہاں پر بورٹم رائٹ کے اوپر ریڈیس شو رہا ہے تو فرنس اسے تھوڑا سا زیادہ ریڈیس کر دیتے ہیں تو اب ہم یہاں پر اسے ریڈیس میں کر دیتے ہیں 10 پکسل تو آئیے اب دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے کہ اب ہمارا یہاں پر کچھ زیادہ ریڈیس چھو رہا ہے تو فرنس اس طریقے سے ہم کسی اسپیسیفک پوزیشن کے اوپر بھی بورڈر ریڈیس سیٹ کر سکتے ہیں تو فرنس اگر اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سریف ٹوپ کے اوپر بورڈر ہے تو ہم یہاں پر ٹوپ کے اوپر بھی بورڈر دے سکتے ہیں اس کے لئے یہاں سے یہاں تک سب سے پہلے تو اسے کر لیتے ہیں کمنٹ آؤٹ یہاں سے یہاں تک کر لیے ایسے کمنٹ آؤٹ اور اسی طریقے سے ہم یہاں سے یہاں تک بھی سے کر لیتے ہیں کمنٹ آؤٹ اور اب ہم یہاں پر سیمپل بورڈر دے دیتے ہیں تو ہم یہاں پر کہتے ہیں بورڈر اور اس کے بعد ہم یہاں پر بورڈر ٹوپ میں دے دیتے ہیں تھری پکسل سولیڈ گرین آئیے چلتے ہیں پیج میں تو آپ دیکھ سکتے کہ ہمارا یہاں پر ٹوپ کے اندر تھری پکسل سولیڈ گرین بورڈر شروع ہے اسی طریقے سے ہم یہاں پر اسے یہاں سے یہاں تک کرتے ہیں کوپی اور نچے سے کرتے ہیں پیسٹ اور اسی طریقے سے ہم یہاں پر بوٹم کے اندر بورڈر شو کردیتے ہیں ہم یہاں پر سیمпل ٹائپ کے ham whether bottom اور اپ ہم یہاں پر بوٹم میں دیں گے اسے اورنج توเปیرنس آئے چلتے ہیں پیج میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بوٹم کے اندر بھی بورڈر سیٹ ہو چکا ہے فرنس اس طریقے سے ہم کسی اسپیسیفک پوائنٹ کو پر بھی اپنا بورڈر سیٹ کر سکتے ہیں تو فرنس آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھ لیا کہ ہم کس طریقے سے بورڈر سیٹ کر سکتے ہیں اور ہم نے بورڈر کی سٹائلنگ بھی دیکھ لی اور اسی کے ساتھ بورڈر کے کلر بھی دیکھ لیے اور اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر بورڈر کی ریڈیس بھی دیکھ لیا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم کس طریقے سے کسی اسپیسیفک پوزیشن کو پر بورڈر سیٹ کر سکتے ہیں تو فیرنس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ جائی ہو بھی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہوا تو سبسکراب کر لیجئے اور بیل کا ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا تکیو فرمیدیو فرنس بائی بائی